السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے دیش انڈیا کی منسٹری آف ٹورزم کے مطابق صرف دو مہینے جنوری اور فیبروری دوہزار بیس میں اکیس لاکھ تیس ہزار فورن ٹورسٹس انڈیا میں آئے اب آپ خود سوچو جب تیرہ سو فورنرز تبلیغ جماعت کے ایونٹ میں موجود تھے اور ان کی وجہ سے پوری انڈیا میں اتنا کورونا وائرس فہل گیا تو ان اکیس لاکھ تیس ہزار کی وجہ سے کتنا فہلا ہوگا ہماری میڈیا نے یہ پورے ایشو کو ایک دھرم اور ایک کمیونٹی کے ساتھ جوڑ کر بہت ہارش ایٹیٹیوٹ کے ساتھ نفرت فہلائی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ پورے ٹاپک کا تعلق کو ایک ریلیجن سے نہیں ہے میں ایک ویڈیو نکال چکا ہوں میری یہ ویڈیو اس ویڈیو میں کنٹینیویشن کے طور پر ہے میں آپ کے سامنے کچھ شاکنگ فیکس رکھنا چاہتا ہوں دو اپریل کی بات ہے احمد آباد میرر میں آرٹیکل آیا تھا کہ تبلیغ جماعت کے تیرہ سے پندرہ مارچ کے ایونٹ کے بعد میں بھی کئی مندر تھے پورے گجرات میں جو کھلے تھے ہزاروں کی تعداد میں وہاں ویزٹرز آ رہے تھے اور کئی دور جانے کی ضرورت نہیں خود اس رام نومی دو اپریل ریپورٹس میں آیا ہے کہ ایسے کئی مندر ہیں جس میں ورشپلز پہنچے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ریپورٹ میں آیا ہے لوگ پہنچے تھے نکلے تھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے ایونٹ میں تو لوگ جماعت ہیں نا ایک جگہ پر لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جب لوگ ڈاؤن آنانس ہوا تو پوری کنٹری میں کئی جگہوں پہ لوگ اٹک گئے تھے میں آپ کے سامنے صرف دو مثالے بتا رہا ہوں وہ ہے ریلیجس مثالے سکار نیوزپیپر میں آیا تھا انتیس میں آج کی بات ہے لاتور میں راتھوڑا نیلنگا یہاں پہ پندرہ سو ہندو سنت ایک پروگرام کے لئے آیا تھے وہ وہیں پٹن گئے اور اٹھائیس مرچ کی بات ہے حریدوار میں اٹھارہ سو گجراتی وہاں اٹک گئے تھے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور فائنلی انہوں نے بہت ڈیسپریٹ کالز کیے گورمنٹ نے انہیں ریسکیو کرنے کے لئے اٹھائیس بسیں بھیجی جنہوں نے انہیں حریدوار سے گجرات تک پہنچایا وہی گورمنٹ جو یہاں پر بسز بھیج کے بھی انتظام کرتی ہے وہ ڈلی کے تبلیغ جماعت کے اٹکے ہوئے لوگوں کی لئے پرمٹ تک ایشو نہیں کرتی آپ خود دیکھئے کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کورونا وائرس کے ٹیسٹ میں آ رہا ہے کہ یہ سارے مسلمز اور یہ خاص طور سے تبلیغ جماعت والے وہ لوگوں میں اتنے زیادہ انفیکشن تھے لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں کن میں ابھی ائیپورٹ پہ تو ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں صرف ہاتھ سپوٹ جہاں ایڈنٹیفائیڈ ہیں وہی پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں خاص طور سے جن میں ٹیسٹ کیا جائے گا انہی میں سے تو کوئی نکلے گا انڈیا وہ کنٹری ہے جن میں ہر ملین کے لیے اٹھارہ ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تک اور اتنا لو ٹیسٹنگ ریٹ ہے کہ آپ کو کسی کمیونٹی کو اگر فریم کرنا ہے اس میں اسی کمیونٹی میں ٹیسٹنگ کرو اسی میں سے کورونا وائرس نکلیں گے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دوسرے دھرم میں نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ایک بہت شاکنگ فگر رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہے اس سال میں ابھی تک اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے دیت ہو چکی ہے ان میں سے کتنے کورونا وائرس سے مرے ہیں آپ کو پتا ہے ہمیں کبھی نہیں پتا چلے گا کیونکہ ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوئی تو یہ مت سوچئے کہ دوسری کمیونٹیز میں کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کورونا وائرس تو فیلتا ہے اور اتنے سارے جب foreign tourists آئے تھے اتنے سارے جب locations چل رہے تھے تو پھر اس کے اندر ہمیں یہ آج religious game میں نہیں جانا چاہے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹنگ ہے اس سے تو اچھا ہی ہے ہاں صحیح بات ہے مسلم کمیونٹی کے ساتھ ایک اچھا ہو رہا ہے کیا اچھا ہو رہا ہے کہ جب ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو یہاں بیماری پتا چلے گی اور بیماری پتا چلے گی تو علاج ہوگا فہلنے سے بچیں گے ہمارے سامنے ایک successful مثال South Korea کی ہے کہ South Korea میں Italy کے برابر cases تھے پھر South Korea کیسے کنٹرول میں آیا ٹیسٹنگ کی وجہ سے تو آج اگر مسلم کمیونٹی میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو ایک حساب سے اچھا ہے کہ یہاں پہ وہ disease کنٹرول میں آ جائے گی آگے کی دنوں کے لئے اچھا ہے لیکن ایک چیز بری ہو رہی ہے بری یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر یہ جو social distancing چل رہی ہے یہ کب جا کر ایک دھرم کے ساتھ social discrimination میں convert ہو جائے گی ہمیں نہیں پتا چلے گا ہم جانتے ہیں کہ ہماری country میں ایک بہت پرانی بڑی ہسٹری ہے untouchability چھوٹ اچھوٹ کی جس کے اندر بہت زیادہ ظلم کیا گیا خاص ایک community کو الگ کر کے آج ہمیں یہ concern ہونا چاہیے کہ کہیں ایک دھرم کے ساتھ میں connect کر دیا گیا تو کہیں یہ چھوٹ اچھوٹ والا معاملہ پھر سے نہ شروع ہو جائے already social media میں کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہاں social distancing سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا وہ چھوٹ اچھوٹ والا untouchability والا system اچھا تھا تو آج یہ چیزیں جب لوگوں کے ذہنوں میں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر سے وہ چیز آ جائے لیکن ایک اور چیز ہے اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری country کے اندر جب کچھ لوگ پیچھے پڑے ہیں کہ بھئی ایک دھرم والوں کو frame کرنا ہے ان کو بتانا ہے اس کے اندر دوسرے دھرم والے neglect ہو رہے ہیں اور دوسری communities میں جتنی coronavirus کی testing ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے obviously لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی گلتی تو تھی نا ان کی گلتی اگر آپ مانتے ہیں کہ تھی تو حریدوار والوں کی بھی گلتی تھی لاتور والوں کی بھی گلتی تھی صرف ایک دھرم کے ساتھ مت connect کرو اور گلتی ہے تو گلتی کو گلتی کے طور پر بتاؤ دیش دروہمت بتاؤ دیش دروہمت کہو اسے جس طرح سے میڈیا کر رہی ہے ان کے دھرم سے کیوں connect کرتے ہو ان کے دھرم کو بیچ میں لاکت کیوں کہتے ہو آپ خود دیکھو کہ ان کی نیتوں کے تعلق سے ان کے intentions کے تعلق سے کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی یہ انڈیا میں کرونا وائرس فیلانا چاہتے تھے یہ کرونا جہاد چل رہا ہے یہ بائیو جہاد چل رہا ہے آپ جب religion کی بات کرتے ہو آپ کو پتا ہے اسلام تو سکھاتا یہ ہے قرآن میں ورس ہے سورہ 5 ورس 32 کہ ایک جان کو بچائے تو ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیے آپ کا پڑوسی کوئی بھی دھرمکہ ہو اس کے ساتھ اچھے سلوک کرنے سکھایا گیا ہے پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے among the last things جو سکھایا انہوں نے یہ سکھایا کہ ایک مسلم وہ ہے منسلی من ناس من لسانی ہی یدی ہی جس کی زبان سے اس کی ہاتھوں سے لوگ سیف ہوتے ہیں اور ایک true believer تو وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی life اور property سیف ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اسلام نہیں سکھاتا ہے اسلام تو یہ سکھاتا ہے الدین و نسیحہ کہ religion نامی خیرخواہی کا sincerity کا well wishing کا اپنی country اپنے لوگوں کے سب سے بڑے well wishinger بنو سب سے sincere well wishinger بنو اسلام تو یہ سکھاتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے نفرت فیلائی جا رہی ہے یہ کیا license مل گیا ہمارے میڈیا والوں کو جس طرح سے دھارمک شخصیتوں پر پچھلے دو دنوں میں چلایا گیا ہے insult کیا گیا humiliate کیا گیا آج بھی ہماری country میں بزرگوں کو respect کیا جاتا ہے کوئی religious personality چلتے ہیں کوئی بھی دھنکہ کیوں نہ ہو اس کو respect کی نظروں سے دکھا جاتا ہے یہ پتہ نہیں یہ میڈیا والے کونسے culture سے آئے ہوئے آپ کو پتہ ہے نا کونسے culture سے آئے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا ان کو license مل گیا ہے ابھی تک تو یہ بات تھی کہ اگر کوئی terror case کے اندر اگر perpetrator مسلم ہو اس کو five times زیادہ publicity ملتی تھی لیکن اس بار تو ایسا لگتا ہے کہ hundreds and thousands of times زیادہ publicity میڈیا attention اسے ایک incident کو دیا جا رہا ہے میں لوگوں سے appeal کروں گا کہ یہ اس طرح کا discrimination بن کریں اور جس طرح سے stigmatize کیا جا رہا ہے مطلب کلنک لگایا جالا ہے کرونا وائرس سے کرونا وائرس کے اوپر جو معاملے کے اوپر topic پہ کلنک جس طرح سے لگایا گیا ہے اس کی ویہاں سے بہت negative reactions آ سکتے ہیں لوگ آج جتنا کرونا وائرس سے نہیں ڈرتے اس سے زیادہ کرونا وائرس test سے ڈرتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیئے تھا اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے اس کا سب سے بڑا نقصان practitioners helpers assistance اس میں خود اس چیز میں پیچھے اٹھنے لگیں گے اگر ہم اس طرح سے as a country اس matter کو stigmatize کر کے ایک community کو جس طرح سے humiliate کیا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر یہ چیز صحیح نہیں ہے آج یہ کشتی ہے یہ ہماری کشتی توفان میں ہے اب وہ کشتی کو توفان سے بچا کے نکالنا ہم سب مل کے کریں ہلٹا آپس میں لڑ رہے ہیں یہ کونسی چیز ہے اور میں سارے لوگوں سے یہ request کروں گا آپ سے request کروں گا کہ یہ معاملے میں یہ من سوچو کہ میرے دھرم کے ساتھ تو نہیں ہو رہا میری جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو رہا بھئی نائنصافی جب ہوتی ہے سب کو مل کر اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے نہیں تو یاد دکھو کہ کہیں سے بھی شروعات ہو اس کا سب سے بڑا بھار کون اٹھائے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اور میں سارے مسلم سے اپیل کرتا ہوں کہ آج جب اس طرح کا ماحول پوری کنٹری میں چل رہا ہے تو آپ کے پاس solution ایک قرآن کے ورس میں ہے سورہ 41 ورس 34 اس کے اندرے دیا گیا ہے ادفا بلت ہی آسن بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَوْ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ عَلِيُّ الْحَمِيمِ فِرْ وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست آج ہماری کنٹری کو خاص ضرورت ہے کہ جو اس لوگوں کی گریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرے اس کی خاص ضرورت ہماری کنٹری کو ہے آگے بڑھو دل سے خدمت کرو دل سے خدمت کرو اس کنٹری کے لوگوں کی دل سے خدمت کرو اور یہی سب سے بیس solution ہے بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے السلام علیکم وآلہ